کمنگ ٹو منٹس میں اگلے سار دنوں میں کیا لگتا ہے جو بھی نئی حکومت آئے گی آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑے گا جی فیصل صاحب بہت شکریہ میرے خیال ہے آپ کے سوال پر جانے سے پہلے صرف اگر میں چند سیکنڈ جو ہے یہ بتا دوں کہ نئی گورنمنٹ کے آنے سے پہلے کا جو ٹائم ہے وہ بھی بڑا ہی کروشیل ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو آپ کا تجارتی خسارہ جس لیول تک بڑھ چکا ہے اس کو سسٹین کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا کہ سٹیٹ بینک کے جو ریزرز ہیں وہ اب سنگل لیجٹ میں آگئے ہیں یعنی کہ وہ دس ارب ڈالر سے بھی اب وہ نیچے گر چکے ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کرنسی ڈیویویشن جو ہے اس کی وجہ سے اب جو انفلیشن ہونے لگی ہے بجلی اور گیس کے نرخ بھی جو ہیں وہ اوپر کی طرف ریوائز کیے جا رہے ہیں اور اس سے آپ کی کوسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ ظاہر ہے یقیناً بڑھ جائیں گی پھر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کا لوکل انویسٹر ہے اس نے اپنے جو انویسٹمنٹ ڈیسیشن سینگلے دو ماہ کے ان کو روک لیا ہے اور اس کا ہمیں ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ جو سٹیٹ بینک نے پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ کی فگرز جاری کی ہیں وہ کریڈٹ کے انویر اب جو ہے وہ گرہ ہے دیکریز ہوا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ ہے اب آپ نے جو سوال پوچھا کہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ آیا آئی ایم ایف کے پاس جائے گی تو آئی ایم ایف ظاہر ہے ایک وہ اوپشن ہے جو ان کو ظاہر ہے دیکھنا پڑے گا کل حال تو آپ کی بات صحیح ہے کہ آئی ایم ایف کے علاوہ دوسرے آپشن جو ہیں وہ شاید اتنے زیادہ اٹریکٹیو نظر نہیں آرہے مثلا اگر وہ اپنی جو فورن ایکسچینج کی نیڈز ہیں ان کو وہ فورن بانڈز کے تھروں سکوک کے تھروں ریز کرنا چاہیں یا فرینڈلی ممالک جن میں چائنا ہے ان سے اگر امداد لینا چاہیں تو وہ اس لیون پر شاید نہیں لے سکتے جس کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے